تو اچھا جو ماحول ہے ہم قرآن کے ماحول کے بات کر رہے ہیں قرآن کا ماحول مسلمانوں کا ماحول قرآن وار مسلمانوں کا ماحول کیا ہونا چاہیے تو اچھا ماحول جو ہے توحید دے سکتی صرف توحید سے آسکتا اچھا ماحول لیکن توحید کو بھی جانے اس کو سمجھے تو ماحول آسکتا ہے اور اخلاقیات مورل جو قرآن نے ہم کو بتائیں اخلاقیات کے جتنے جو بہلوں ہیں کہ قرآن کے اندر بہت ساری تعلیمات ہیں کسی کا مجاک مت اڑاؤ اور مجاک اڑانا تو ایسا ہو گیا کہ یہ تو ایک انڈسٹری بن گئی ہے مجاک اڑانا مسلمان بھی اس کے اندر ملوث اس کے لیے تو بڑے بڑے شوز ہوتے ہیں لاکھوں کروڑوں روپے کی شوز ہوتے ہیں جس کے اندر سے مجاک اڑانے کے لیے وہ شوز کرے جاتے ہیں یہ تو انڈسٹری ہو گئی جاتے ہیں یہ اڑایا جاتا ہے اور اسی طرح ایسے کسی کو بورے لقب نہ دو کسی کو اس کا نام سے پوکارو بورے نام سے نہ پوکارو اور اسی طرح کبیرہ یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں یہ کوئی چھوٹے گناہ نہیں ہے گیبت کرنا چگلی کرنا کسی کی ٹو میں رہنا کسی کو بورے لقب دینا کسی کا مجاک اڑانا یہ تو معمولی سمجھتے ہیں لیکن یہ کبیرہ گناہ کے اندر سے کہ قرآن میں آئے تو یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں تو اخلاق اور یہ والدین کا حکم اس کے سامنے والدین کا حکم آ رہا اس کے سامنے مت اکڑ جاؤ اکڑو مت اس کے سامنے اس کے سامنے بلکہ آواز بلند کرنے سے منع فرمائے اوف کرنے تک منع فرمائے لیکن کون ہے آج جو اتباع کرتا ہے تو یہ اگر وہ نہیں کرتے تو یہ کیا ہے یہ اپنی نفس کو اللہ کے حکم پر غالی کرنا یہ سارے چیچیں اور یہ پھر یہ اخلاق اور مورل یہ تو سارے گیر مسلم جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں ان کے اندر کتابوں میں مل جائیں گے وہ بھی کہیں گے بھائی کسی کے مجاق مت بڑائے کرو گیبت مت کرو جھوٹ مت بولو یہ تو سب اس کے اندر بھی مل جائے گا لیکن اسلام نے جو دیا تھا یہ تو اس سے اوپر ہونا تھا ہمارا کردار تو یہ اس کے برابر بھی نہیں آجا یہ باتیں ساری جو قرآن نے ہم کو بتلائی اخلاق اور مورل کی یہ تو ہم کو گیر مسلموں کے پاس سے بھی مل جائی لیکن ہم اس کے اندر لیول میں بھی نہیں بلکہ ہم کو تو ہمارا کردار اس سے اور آلہ ہونا تھا اس معاملے کے اندر لیکن ہم اس کے لیول تک بھی نہیں اس سے بھی ہم آج پستی کے اندر پڑے ہوئے اس سے بھی نیچے کیسے چلیں گے یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے جب اتنی کچھ کہنے کے بعد اللہ نے فرما ہے سورے بکرہ سے نمبر دو آیت ہمارے بچہ سمی کیا کیا تم کتاب ایک حصے کا ایک پر ایمان رکھتے ہو اس قرآن کی اور بات کو تم چھوڑ دیتے ہو بات وہ مانتے ہو جو تمہارے لیے آسان لگتی ہے جو تمہارے نفس کہتی کہ اس بات کو کرلو تو وہ تو مان لیتے ہو اور جو تمہارے نفس کے خلاف ہوتا اس کو چھوڑ دیتے ہو تو یہ لانے قرآن میں فرما ہے کہ تم یہ ایسا کرتے ہو تو پھر تم تم پھر انتجار کرو تمہارے پر جلت کا عجاب آئے گا وہ قیامت کے لطفی اور سکتے تم کو عجاب دیا جائے گا جلت کا عجاب تم پر آئے گا اور اللہ اس سے بخبر ہے ایسا نہیں کہ تم یہ کام کرتے ہو تمہارے من کی بات جانتا ہے چاہیے نہیں مالو تم چھوکے کر رہے ہو تو اللہ تو جانتا ہے تو سب چیزوں سے بخبر ہے تو یا تو اللہ نے یہ بھی کہا قرآن کے اندر یا تو اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ گلتی تو ہوگی انسان سے ایسا نہیں کہ بالکل جیسا بتایا ہو ایسا کب اسی بن جائے گا تو فرشتہ نہیں بن سکتا ہو گلتی تو اس سے ہوگی لیکن گلتی ہوگی توبہ کریں گے پلٹیں گے پھر اللہ کی طرف جائیں گے پلٹیں گے پھر اللہ کی طرف جائیں گے وہ جانتے بوستے کرے کوئی اگر جانتے بوستے کرے تو پھر وہ ایسی توبہ نہیں یہ تو پھر کفر ہو گیا کہ وہ جانتے بوستے کر اس کو کرتا ہے یہ تو پھر قرآن کے بعد جسوں کو ماننا اور بعد جسوں کا کفر کرنا ہے کفر کسے کہا جاتا ہم سچے کہ نہیں قرآن کا انکار کرے گا جب کفر ہوگا کفر تو یہ بھی ہے کہ اس کے کچھ حصہ کو مان لیا جا اور کسی آیت کے ساتھ کفر کیا جائے وہی تو اللہ نے کہا کہ بعد حصہ کو مانتے اور بعد کو نہیں مانتے تو بعد سے تم کفر کرتے ہو تو یہ تو ہونا ہے اب یہ سب دنیا کے اندر آجمائشے بھی آئیں گے اور آسانیاں بھی آئیں گے تو یہ سب دنیا میں ہوتا ہے اس لیے کہ تو یہ کہ اگر دنیا پھر اس کے بعد صرف دنیا ہی چاہے آخرت اس کا ٹارگیٹ نہ ہو وہ صرف دنیا چاہتا ہے تو پھر دنیا تو ملے گی لیکن جلت کے ساتھ ملے گی تو ایسا نہیں کہ مسلمانوں کے پاس دنیا نہیں ہے مسلمانوں کے ادھر بہت لوگ امیر ہیں بہت سارے لوگ ایسا نہیں ہیں بہت سارے لوگ مالدار ہیں تو لیکن وہ کیا ہے کہ ان کا مال ہے لیکن جلت کے ساتھ کسی کام کے نہیں ان کے پاس ہودے ہیں لیکن جلت کے ساتھ کسی کام کے نہیں کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں بعد جس لوگ اللہ کا کفر کرتے ہیں تو اسلام تو بہت اوپر لے جانا چاہتا تھا اور ہی اخلاق اور کردار کا جکر جو قرآن نے کیا اس کے اوپر مسلمانوں کو اوپر ہونا تھا لیکن یہ گیر مسلموں سے بھی نیچے کردار اخلاق کرتے ہیں آج یہ حالات